انڈیا پوسٹ پیمنٹ بیک میں کیارکوڈ کو جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکار سے آپ کیارکوڈ کو جنریٹ کر پائیں گے اور کہاں پہ کس سیٹنگ میں یہ آپ کو ملے گا تو اس ویڈیو میں آپ آن تک بنے رہیے یہ سب جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکار سے آپ کیئر کوڈ کو اسکین کر کے منی پیمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کی مانی ٹانسفر کر سکتے ہیں یعنی کی منی پی کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ اس چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور بگل ہوئے جو بیل آگن ہے اسے بھی آپ دبا دیجئے تاکہ ایسے ہی نولیجبل ویڈیو سب سے پہلے آپ کے موائل میں پہنچ جائے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ جڑو کر دیجئے گا تو دوستو چلیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کے موائل اپلیکیشن میں وہیں پہ سارا کچھ جانکاری آپ کو دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کے اپلیکیشن کو اپین کر لیجئے اپین کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایمپین کو جو ہے آپ لوگن کر لیجئے اس لیجئے ہیں سب سے کھوار پوشٹ پیر Yin پے بتاتے ہیں hee ہم پیج پر پر آئے گا اس آدم اب میںہ مجھے گا ایک طرح looks پیلیک کرنے تو کھوار پیلیک کرنے کے بعد پہلیک نیکیسی بھی میں آپ بھی کنسیلو اس لیجئے ہیں ہے اس کے بعد آپ پیونٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹینیو پہ آپ کلک کریں گے تو نہیں تو آپ یہاں پہ کینسل پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایس کے این این پہ پہ کلک کریں گے پہ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کیارکوڈ کے سامنے لائیں گے لانے کے بعد یہ ایک دم کنٹینیو ہو جائے گا یہ کیارکوڈ ایس کے ان کر لے گا اس کے بعد آپ کنٹینیو پہ آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں دیکھئے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ کو بولا جائے گا آپ کتنا ایمون ڈالنا چاہتے ہیں تو چلے ہم یہاں پہ تین روپیہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ڈی مارک پہ آپ کچھ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اس سے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے پھر سے کنفرم پہ کلک کریں گے کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو بولا جائے گا آپ جو ہے انٹر ایمپن یہاں پہ انٹر پھر دیجئے تو چلی ہم یہاں پہ انٹر ایمپن جو ہے یہاں پہ انٹر کر دیئے اس کے بعد آپ یہاں پہ کنفرم بٹن پہ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا دیکھئے ٹرانجیکشن ایک دم سیکسیس پھول ہو جائے گا پورت یہاں پہ دیکھئے میسیج بھی آ چکا ہے اگر یہاں پہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر والی بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے واتس اپ فیس بک کسی ہی پرکار کے دوارہ آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بینینیفسری یہاں پہ اےٹ کٹے ہیں تو چلیے بیانی ہی پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس پک کلک کرنا پڑے گا یہاں پہ سے بھی یہاں پہ سیکسیسٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ اس طرح کے سے آپ یہاں پہ کسی کو بھی اسکین کر کے پیگ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اس طرح کا جو ہے کیار کوڈ کیسے ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں گے ہوم پیچ پر آنے کے بعد یہاں پیری لائن پہ آپ کلک کریں گےlegt اس کے بعد یہاں پہ پروفائل پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پے آپ کا جو ہے کی آرک وقت بہت ہی آسانی طرح سے مل جائے گا ہے تو یہاں پہ آپ کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پے کر سکتے واتساپ فیس بک پہ تو یہاں پہ اگر آپ ڈاونڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں پہ جو ہے اس پہ کلک کر کے اسے آپ جو ہے یہاں پہ ڈاونڈ بھی کر سکتے ہے چاہے تو آپ اس کو اسکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو چلی ہم یہاں پہ بیک آ کے چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو پورا ریال طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ہی آپ کیارکوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں تو ایک اور طریقہ ہے کیارکوڈ جنریٹ کرنے کے لیے چلی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بیک بیک آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بھیم یو پی آئی پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک option ملے گا manage beneficiary upie کا تو یہاں پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں دیکھئے کچھ اس طرح کا interface open ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے saving account جو آپ کا account ہے وہ اوپر میں رہے گا اس کے بعد primary پہ آپ click کریں گے تو جیسے ہی آپ primary پہ click کریں گے اس میں دو option آپ کو ملتا ہے آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے my upie qr جیسے ہی آپ یہاں پہ qr پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ کا QR code تو یہاں پہ کسی کو scan کر کے آپ کسی کو بھی payment یہاں پہ کرا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ اسے download کرنا چاہتے ہیں download پہ click کریں گے تو یہ جو ہے download آپ کا ہو جائے گا بہت ہی آسانی طرح سے چاہے تو آپ اسے screen site بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ہم یہاں پہ بیک آکے چلتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں کسی کو بھی اور سا فیس بک میں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپ کو option ملے گا my qr code کے بغل میں جنڈے ڈائنمک qr تو یہاں پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد جیسے کی آپ کو qr code share کرنا ٹھیک ہے مانگی چلیے آپ جو ہے ایک سو روپیہ کسی سے آپ لینا چاہتے ہیں تو ایک سو روپیہ بلا ہی آپ qr code بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک سو روپیہ یہاں پہ دے دیئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں generate qr code پہ آپ click کریں گے qr code پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے میں دیکھئے آ چکا ہے یہ ایک سو روپیہ qr code ہے تو یہاں پہ جو ہے کوئی بھی بیکتی اسے scan کرتا ہے اس کے amount والے option پہ جو ہے automatic جو ہے ایک سو روپیہ add ہو جائے گا اس کو ڈالنے کا کوئی ضرورت نہیں اس کو enter کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ چاہتے کسی بھی دوست کو یہاں پہ share پہ click کر کے یہاں سے share بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اسے آپ download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں نے آپ کو complete process بتا دیا کہ آپ کو qr code کہاں پہ generate کرنا ہے یہاں نہیں کہ کہاں پہ آپ کو qr code ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں اور کیسے آپ کو qr code کے جریعے کسی بھی بیکتی کو پیسہ کو payment کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں اگر یہ ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی knowledge آپ کو ملا ہے تو اس چینل کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور بغیرہ جو بیل آکھیں اسے بھی آپ دبا سکتے ہیں تاکہ اسی طرح کا knowledgeable ویڈیو سینا آپ کے پاس موائل میں پہنچ جائے کوئی بھی سوال یا سجاب ہے تو آپ ہمیں نیچے comment box میں بتا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں انسٹاگرام پہ follow کرنا تو اس کا بھی link نیچے discussion میں provide کیا گیا ہے آپ follow کر سکتے ہیں تو دوستو پھر ملیں گے کسی ایک اور نئے ساندھار ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے جائے بھارت